موسیقی اسلام علیکم کوکنگیت فاطمہ کے ساتھ میں ہوں فاطمہ شاہ اور کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کو بناہت سکھا رہے ہوں گرین مسالہ یخنی پلاو ہم نے اس کے لئے لیا ہے گائے کا گوشت ایک کلو سابود دھنیا دو ٹیو سپون یہ ہے تیز پتہ ایک پتہ ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے ہری مرچے ڈس سے بارہ آدھ ڈس 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 ڈہ یہ ہے چائے فل چائے ویتری پاورڈر ہافٹی سپون اور بادیاں کے پھول ہافٹی سپون کرم مسالہ 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 6 سے 8 عدد لونگ اور 10 سے 12 عدد لئے ہم نے کالی مرچیں ایک بڑی لائچی اور یہ دارچینی کے پیس جو چھوٹے ٹکڑے کر لیا ہے نمک ہز بزائیخا دوشہ رنگ شروع کرتے ہیں جب سے پہلے ہم اس کی یخنی بنائیں گے بسم اللہ رمانے رحیم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس پہ شامل کریں گے آدھر لیسن پیسٹ سوف نمک ہز بزائیخا نمک زادہ ہی رکھیں گے کیونکہ پھر مسالہ میں بھی سب سے پہلے ہوں گھر مسالہ سابو دھنیا سب سے پہلے سب سے پہلے اور یہ جائے 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 پہلے 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 ملچ سوف اور پیاس پھلے سب سے پہلے پھلے 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 اور پھلے 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 اور تھوڑے دیل میں جب یہ پکنے لگے گا خوب اچھے طرح تو ہم اس کی سلو فلیم کر دینے تاکہ گوشٹ اچھے طرح سے گل جائے سپائسی گرین مسالہ ملانے کے لیے اب ہم کو جو اجزہ چاہیے چامل ہم نے لیے ہیں ایک کلو سیلا چامل لیے دہی آدھی پیالی کوکنگ آئل ایک پیالی پیاس دو سے تین ازت آلو بخارے پانچ سے چھہ در اور یہ ہے چیفل جاویتری پاورڈر ہاف تی سپون اور ہاف تی سپون بادیان کے پھول گرم مسالہ لاؤنگ لیے ہیں ہم نے پانچ سے چھہ در کالی مرچے دس سے بارہ آدھ اور دانچینی ایک ٹکڑا ہری مرچے ہم نے پیس لیے ہیں چھے سے آٹھ آزار دیں یہ ہم نے لیا ہے کیوڑا جو اس میں شامل کریں گے زیرہ خاف تی سپون نمک ہز بزائخا ازرگ لیسن پیسٹ بونٹے بی سپون ہرہ دانیا کو دینہ ایک ایک کٹی سہلہ چامل ہے اس کو ہم دو گھنٹے کم از کم بھگویں گے تو جب تک یہ ہماری یخنی بنتی ہے چامل بھگ جائیں گے پھر ہم شروع کریں گے آج کی مجھدار سی سپائسی گرین مسالہ یخنی پلاو بنانے کی تیکیت شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے پیل پیاز شامل کر لیں ہم اس کو اچھی طرح سے پھرائے کر لیں گے اور خوڑی سی پیاز نکال لیں گے تاکہ اوپر گارلی سنچلی ہم پھرکھیں پیاز ہماری اچھی طرح پھرائے ہو چکی ہے ہم نالیں گے سنچلی ہماری اچھی طرح پھرائے ہماری اچھی طرح پھرائے ہو چھوڑی گرم مسالہ پھرائے ہو چھوڑی آج ریسی آج ریسی ملک 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 آج ملک ملک چاہ پر چاہ بہتری اور یہ بازیان کے پھول دہی شامل کریں گے دہی شامل کریں گے دہی شامل کریں گے دہی شامل کریں گے میکس کریں گے مسالہ ہمارے سارا دیکھیں گے اور کلاو جو ہوتا ہے ہمیشہ اس کی بھی ہیں اپنے کلے چھوڑ دیں اپنے کلے چھوڑ دیں مکس کریں یہ دیکھیں رکھنیاں ہماری تیار ہو چکی تھی گوشت ہمیں اب اس میں شامل کر لیا ہے شامل کریں اپنے کھائیں اور اس میں شامل کریں آپ اس میں شامل کریں کھائیں کھائیں کہ کھائیں ہمیں یہاں ہارا ہارے ہارے ہرین ملچے مکس کریں گے دیکھیں اچھی چکل آئی گے مرشبہ سے چامل چامل کریں گے جخنی چامل کریں گے مکس کریں گے مکس کریں گے نمک مکس کریں گے گھر آپ نے دیکھیں گے اکتے ہیں اکتے ہیں نمک نمک 1.5 تیل سپون ہے اس سے پسوڑ سے کم کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں ہمارا نہیں لگا ہے اب ہم اس کی پھلیں سلو کر دیں گے پھلاو ہمارا ریڈی ہے یہ دیکھیں ماشیلہ سے دیکھیں کتنے اچھی کھلے کھلے چامل ہو رہا ہے اس کے اب ہم اس کو ریش آؤٹ کریں گے ریش آؤٹ کریں گے مزیدار گرین سپائیسی جخنی پلاو ہمارا تیار ہے دیکھیں کتنی چی شکل آئی ہے ماشیلہ سے اور سارے چامل اس سے کھلے کھلے ہو رہا ہے ساتھ ہم نے بنایا اس کے رائتہ چیکھتی ہیں ہرہ دینیا کی جسل کی بہت مزیدار سی اور یہ میں نے بنایا تھا تو پہ میں حلیم تو سوچا کہ چلیں گے بھی اس کے ساتھ ہی رکھیں اور انشاء اللہ آنے والے وقت میں آپ کو بہت اچھی سا ہنگین کی ریش آؤٹ کریں گے جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کرنا اسی بات کے ساتھ کہ اللہ پاس ہم سب کے غرور کبھی بھی ان لوگوں میں غرور نہ آئے کیسے لگے آپ کو آج کی ہماری ڈش اپنے کومن باک میں ضرور بتائیں اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پیش کر دیں ملتے ہیں نئے ڈش کے ساتھ تب تک کیلئے فاطم شاہ کو اجازت دیجئے اللہ پیس